اسلام علیکم میرا نمی چانسے پاشمی اور یہ ہے مزدہ کیرل دو ہزار بیس موڈل یہ مزدہ کیرل ہے سزوکی آلٹا نہیں ہے لیکن دیکھنے میں یہ گاڑی برلکل سزوکی آلٹا جیسی ہے لیکن یہ گاڑی فیچر آلٹا سے بہت سارا بہتر آفر کرتی ہے یہ گاڑی جیپانی ایمپورٹڈ کار ہے اور اس میں اتنے پیچھے داتے ہیں جنہیں پاکستان میں یوری بڑی گاڑیوں آفر کرتی ہیں جیسے کہ اس میں لن ڈپارچر ایسیس چاہتا ہے ریڈار آتا ہے پارکنگ سینسر داتے ہیں آٹو بریکنگ آتی ہے آپ اس کی ہرنیٹس کی ہائٹ کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ٹریکشن کنٹرول بھی آتا ہے یہ چرہ سار سی سی کار ہوتے بھی اتنے سارے فیچر آفر کرتی ہے اور اس کے علاوہ انجن اس میں وہی آتا ہے جو کہ آلٹو آفر کرتی ہے تو اس کی ایوریس بھی اچھی ہونے والی ہے اور بیلڈ کالٹی کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی پاکستانی آلٹو سے بہتر ہے پرائس کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی پاکستانی آلٹو کے آس پاس ہی ہے اس کے ڈیمانڈ 33.25 ہے یعنی کہ 33,25,000 روپے یہ نیگوشیابل ہے اور یہ گاڑی سائیکل موٹر سپورٹ کے پاس آویلیبل ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن لے نہیں ہے تو آپ پھر یہ گاڑی پاکستانی آلٹو پر کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیکل موٹر سپورٹ کو وزید کر سکتے ہیں جو کہ راول پرنڈی میں ڈی ایچ ٹو کے گر بن کے آپ پر سے لوکیرڈ ہے سائیکل موٹرز کی ٹوٹل دو برانچز ہیں ایک راول پرنڈی ہے مری روڈ پر لوکیرڈ ہے اور پھر ایک یہ باری برانچ جو کہ جیٹی روڈ پر لوکیرڈ ہے ان دونری برانچز پر گاڑیوں کی بائیں گے سائلنگ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے کام بھی کیے جاتے ہیں جیسے کے ٹینٹس ریپ سلامی کوڈنگ پی پی ایپ گریفین کوٹنگ اور اس کے لئے یہاں پر گاڑیاں فیلسٹ بھی کیے جاتی ہیں سو گاڑیوں کی بائیں گے سائلنگ یا پھر کسی بھی طرح کے کام کے لیے سائلنگ سائلنگ سپورٹس ایسے کے لئے اوڑا ایسے کے لئے ایسے کے لئے ایسے کے لئے ایسے کے لئے نیچے لیکن یہ گاڑی پاکستانی آلتو سے بہت ملتے جنتی ہے لیکن یہ گاڑی یہ گاڑی یہ گاڑی یہ بہت اچھو اپر کتی ہے اس طرح ہے کہ یہ گاڑی پر کچھ سنسر دیا گئے ہیں جو کہ اس کے رڈار کے ہیں یہ اس گاڑی کے انٹیئر میں بہت ساری فچز کو انیبل کتا ہے جو کہ بیسیکلی ڈرائیور کی اسسسنس کے لئے ہوتے ہیں اور وہ سارے میں آگے قبر کروں گا بھی انٹیئر میں جا کے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی جو ہائیڈ لائٹس ہیں یہ بھی دیکھنے میں پاکستانی آلتو جیسی ہیں لیکن ان کی آپ ہائیڈ کو اجسسٹ کر سکتے ہیں اوپر یا نیچے یہ چیز پاکستان میں نہیں آتی باقی اس کے پیٹو پاکستانی آلتو اس گاڑی میں ایک اور ڈیفرنس آتا ہے اس میں گریل یہاں پہ صرف یہی دی گئی ہے پاکستانی آلتو یہاں بھی چار فلورٹس آتے ہیں چھوٹے سے وہ اس میں نہیں آتے اور فرنٹس سے اب اس چیز سے نوٹس کرتے ہیں کہ یہ گاڑی پاکستانی نہیں ہے اس کے لابے اس پر بیش مزدہ کا ہے مزدہ اور سزوکی بیسکلی ایک جیسی کارز بناتے ہیں یہ اس کاری کی سیونٹھ جنریریشن ہے اس سے پہلے چھے جنریریشن ورلڈوائٹ آ چکی ہیں جو کہ بیسکلی آلتو ہی ہوتی تھی اس پر مزدہ کارل کا بیش جگا کے بیشتا ہے اور اس کی ایٹھ جنریریشن بھی ورلڈوائٹ 2021 میں آ گئی تھی جو کہ آلتو ہی ہے بیسکلی اور وہ بھی رنگنے بھی آفر کرتی ہیں یعنی کہ یہ ہے لیٹس ڈے اور نیٹ کو سنس کرتے آرومیٹکلی آن یہ آفر ہوں گی اور اگر پاس کی جنس کاری کی سائٹ پروفائل کی تو یہ بھی دیکھنے میں آئیڈنٹیکل ہے پاکستانی آلتو کے ساتھ لیکن یہاں بھی کچھ ڈیفرنسی ہیں سب سے میجور ڈیفرنسی یہ ہے کہ اس میں جو فرنٹ فینڈرز ہیں یہ فائبر کے ہیں پاکستانی آلتو میں یہ لوہے کی آتے ہیں لیکن اس میں فائبر دیا گیا ہے تاکہ ایک تو گاڑے کا ویٹی دیو سو اور اس کے لاوہ اس کی cost of repair بھی کافی کم آتی ہے اس کے لاوہ اس کے لاوہ باقی یہاں پہ فیچرز بیسی ہی دیئے گئے ہیں جیسا کہ پاکستانی کار میں آتے ہیں کیونکہ یہ کرل کی بھی ایک چھوٹی ترم ہے اس میں سائٹ میررز بلکل مرمل سے ہیں اور یہ باڈی کلر میں بھی نہیں ہے بلکہ پلاسٹک کے ہیں نہ یہ ریٹیبل ہیں نہ یہ ایچسٹیبل ہیں اس کے بڑے ورژنس کے اندر ان میں آرٹو والا فیچر بھی آتا ہے پھر اس کے لاوہ اس میں کرٹی لینس کافی سویپنگ سی دی گئی ہیں اور اس میں دور ہینڈلز باڈی کلر میں آتے ہیں اور یہ اس کاری کی ایبسلوٹ سائٹ پروفائل سائز کے لیہاں سے یہ گاڑی بلکل ایک انٹری لیول کار ہے اس طرح سے کی بلکل چھوٹی سی کار ہے انجریس میں 64 cc آتا ہے اور اس کاری میں اس کا مین پرپرزی ایبریج ہوتا ہے اس کا سائز جنہا چھوٹا ہوگا اتنی ہی اس کا انجن ایبریج بہتر دے گا اس کے علاوہ ہائٹ کے لیہاں سے یہ گاڑی بھی بہت زیادہ انچی رہی ہے گراؤنڈ کے لیہاں سے یہ گاڑی سفیشنٹ ہے اس میں اس کے بڑے وجہ میں اللہرمز بھی آتے ہیں بھاگئی چھت میں اس کے یہ سویپنگ لائنز دی گئی ہیں چھوک اس کی روپ کو سورسی بیتر لکھ دیتی ہیں اور اگر بات کیجئے اس کاری کے اس اینڈ کی تو یہاں پہ ایک چیز انوائنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو دور ہے یہاں سے بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے باہر کی لکھ کو بتر بنانے کے لیے اندر سے اس کے پیسنجرز کا بھاہر کا ویو کمپرمائز کر دیا گیا ہے میرے خواہر سے ایک ویرڈ چیز ہے ایسا ہی پوائنٹ میں نے ٹیوٹا سی اچار کے اندر بھی کبر کیا تھا اس کے ریڈ ڈورز بھی بیک پہ آکے کافی اوپر آجاتے ہیں اور اندر سے اس کی ونڈو کافی شوٹی ہوتی ہے اور دس کار دیکھا جاتے تو اس کی ونڈو ہے تو کافی بڑی لیکن اس میں اوپر ہونے والا ایریا بہت چھوٹا سا ہے یہ میں رکھا سے بہتر ہو سکتا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں فیوڈ ڈورز میں لٹس پری دیا گیا ہے اور ایک فل ٹینک میں یہ گاڑی آپ کو تقریباً 400 سارے 400 کلومیٹر تک کی رینج پروائٹ کر سکتی ہے اور اگر بات کچھا اس اینڈ کی تو یہاں بھی یہ گاڑی فیچرز کمپائرٹی پاکستانی آلٹو سے بہتر آفر کرتی ہے اس طرح سے اس میں بیگ پر پاکستانی آتے ہیں پاکستان میں ایون سیوک آر ایس جو کہ ایک کروڑ پہی گاڑی ہے وہ بھی آفر نہیں کرتی بٹ یہ پاکستانی آفر کر رہی ہے اس کے علاوہ بیگ پر یہاں پہ سب کچھ بڑا نورمل سا دیا گیا ہے مزدہ کائل کی بیچنگ آتی ہے اور اس میں آلٹو جائسی بیگ پر تیل اٹس دی گئی ہیں جو کا ہیلو جن میں ہے اگر بات تو یہ یہ ٹرنک کپیسٹی کی ہے تو ٹرنک آلوک کرنے کے لیگ نیچے یہاں پہ لائشتی آ گیا ہے اور یہ اس کاری کی ٹرنک کپیسٹی جو کہ بس سیک ہے یہاں پہ آپ دو تین لوگوں لگش رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کی ٹرنک کو ذرا سپیشیز بنانا ہے تو آپ اس کے ریر بنچز کو فولد بھی کر سکتے ہیں اس میں آئے سب فکس کے پورٹس بھی آتے ہیں اور اس نیچے دی کی لیٹ کو اٹھا کے آپ اس کاری کی ٹرکٹ ایکسس کر سکتے ہیں یہ اگر اس پیر ٹر آفر نہیں کرتی اور اس کی وجہ ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ پہ پہ سپیر ٹرنک آلوک کر سکتا اس کے علاوہ ان سیٹس کو فول کر کسی ٹرنک کا پہشی کافی زیادہ سپیشیز ہو جائے گی اور بائی دعوی یہ کار ہے بھی این ای چارج پہلے ورشن یہ چارج بھی ہوتی ہے گیا ہے اور اسے نیچے ڈور دی گئی ہے پھر اسے نیچے اس کا کلانک کنٹرول اور گیر پینل دولا ایریا دیا گیا ہے اس پہ جو گیر سیلیکشن ہے وہ ہے پی آر این ڈی اور لوڈ پاکستانی آلٹو میں ٹرانسپیشن اے جی ایس آتی ہے یعنی کہ آٹومیٹک گیر شیفٹ اور اس میں ٹرانسپیشن سی ویٹی آتی ہے یہ کپیرٹیو پاکستانی واری کار سے بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ آپ کو ایوریش بھی اچھی دے گی پھر اس کے علاوہ ساتھیاں پہ کلانک کنٹرول دیا گیا ہے جو کہ نارمل ساہی ہے آلٹو کے بڑے ورجن یہ آرومیٹک بھی آفر کرتے ہیں اس کے علاوہ پہ نیچے یہاں پہ اس کی ہیٹیڈ سیٹ کا کنٹرول دیا گیا ہے پاکستان میں یہ چیز کوئی بھی کل آفر نہیں کر رہی جو کہ باہر اتنی چھوٹی کارز کے اندر بھی ہیٹیڈ سیٹس والے فیچر آتے ہیں اس پر صرف رائٹ والے ہیٹیڈ ہے کچھ گاڑیاں میں لیٹ والے سیٹ بھی ہیٹیڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پہ نیچے ایک ڈراؤر دی گئی ہے اور سینٹر والے ایس کا سارا اوپن ہی ہے اس سے بھی اس کے دو کپ پھولٹرز دیے گئے ہیں ہینڈویک دی گئی ہے جو کا نارمل سی ہے اور یہ گاڑی کی سینٹر کو سول آفر نہیں کرتی جو کہ میرے خاص سے اس ٹیپنڈ کی کار کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن کافی طرح مہنگی گاڑیاں بھی سینٹر کو سول آفر نہیں کر رہی ہوتی جیسا کہ ایمچی زیڈس وہ گاڑی اچھی خاصی مہنگی ہے بات اس میں سینٹر کو سول نہیں آتا اس کے علاوہ اگر بعد کی جائے اس گاڑی کی سیٹس کی سیٹس بھی اس کی پریمیم ہے اس کے پریمیم ہے اس کے پریمیم ہے پاکستانی کار اس پر پروپر کافی پریمیم فیبرک دیا گیا ہے اور یہ دول کمبینیشن میں ہے پلیک اور بلو کے اس کے علاوہ آگے بات کی جائے دورز کی انتہ دورز کے سارے ہی چی پلاسٹر کی فنش میں ہیں اور یہ بلکل فلیٹ سر دور پینل ہے اس میں وینڈوز آتی ہیں ڈرائیور کی وینڈوز سنگل ٹیپ فالی ہے یعنی کہ اس کو فلی رول ڈاؤں یہ رول اپ کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ پر آگے کچھ اور کنٹرول دیا گئے ہیں جیسے کہ ایکو آیڈلنگ کا ایکو آیڈلنگ بسیقل یہ فیچر ہے کہ آپ جیسے ہی بریک دبا کے گاڑی کو بالکل سٹاپ پر لیائیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی اور جیسے پاؤں اٹھا کے ریس دیں گے یہ سرپ پاؤں اٹھائیں گے بریکس ہے تو یہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اس سے بسیقلی آپ فیول سیف کر سکتے ہیں ٹراپک میں اور اس کے علاوہ پر یہاں پر اس کا لینڈ ڈپارچر اسٹ دیا گیا ہے اگر لیٹس پوز گاڑی لینڈ سے باہر جا رہی ہے تو یہ گاڑی خود آپ کو وارڈنگ دے گی کہ گاڑی لینڈ سے ڈریفٹ آٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کو وابس کریں اس کے علاوہ نیچے نیڈار کو آنف کرنے کے کنٹرول دیا گیا ہے پھر اس سے انجز کا کلیجن اسٹ دیا گیا ہے یہ بسیقلی ایک ایسا فیچر ہے کہ اگر یہ گاڑی کسی چیز کو ہیٹ کرنے لگے تو یہ خود بریکنگ کرتی ہے اس کو آپ آٹو بریکنگ بھی کہ سکتے ہیں اور اگر لیٹس پوز میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں اور آگے سے بندہ گزر جاتا ہے تو یہ گاڑی آٹومیٹک کے لیے بڑے زور کی بریکنگ کرے گی اس فیچر کے میں یہاں سا آنف کر سکتا ہوں پھر یہاں پہ پر یہاں پہ پر بٹن دیا گیا ہے ان کو میں آنف کر سکتا ہوں اور یہاں پہ ٹریکشن کنٹرول بھی دیا گیا ہے پھر اس کے طرح یہاں پہ اس کی حیرلٹ کی اجسمنٹ دی گئی ہے ان کو میں اوپر یا نیچے کر سکتا ہوں پھر اس کے لیوہ ساتھ ایک بلانک پلیک ہے یہاں پہ اس کے بڑے ورژنس کے اندر پسٹ آٹاتا ہے یہ کار فیزیکل کیوالی ہے اس کے علاوہ بینٹی میریٹی گاری ڈرائیور پیسنجر دونوں کے لیے یہ آفر نہیں کرتی یہاں پہ صرف اے بیر بیگ کی وارنکس دی گئی ہیں ریل بی مرر اس کاری کا نورمل سا ہے سینٹر میں ایک 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 بھی لائٹ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری میں درے پیسنجر کے لیے سیڈنگ کپیسٹری کی تو یہ کافی سپیشیس ہے لیکن یہاں پہ بیگ پہ دو ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ گاڑی چوڑائی میں کوئی بہت سپیشیس نہیں ہے میرے پاس یہاں پہ لائٹ روم کا بلکل بھی کوئیشیو نہیں ہے یہ اچھا خاصہ سپیشیس ہے اور ہیڈروم کا بھی لیکن یہاں پہ چوڑائی میں کیونکہ یہ گاڑی بہت زیادہ نہیں ہے تو دو ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور سینٹر میں ایک ہم بھی آتا ہے اس کے علاوہ دو لوگوں کے لیے یہاں پہ امنٹیز بس چھیک دی گئی ہیں اس سرے سے گیس میں ونڈوز پاورڈ آتی ہیں اس میں سپیکرز بھی آتے ہیں بیک پہ اس کے علاوہ فورٹ بیٹھ بھی کافی کھلا ہے اس کا اس پہ کوئی ہیڈرس نہیں آتے بیک پہ لیکن سیٹ بیٹھ دی گئی ہیں rare benches فلڈیبل ہیں ان کو فورٹ کرکی ٹرنک کا پہ سیدار سپیشیز بنا سکتے ہیں اور اس میں آیت سو فکس کے پورٹس بھی آتے ہیں پھر اس کے علاوہ rare پیسنجرز کے پاس یہاں پہ ایک یہ 4kg کا hook دیا گیا ہے جہاں پہ کوئی شاپر وغیرہ ہنگ کر سکتے ہیں جپانی گاڑیوں میں بیک پہ کوئی ہندرس نہیں آتے this card is no different اس میں صرف فرنٹ پیسنجر کے لئے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ونڈو ہے یہ کافی سارا کمپرمائز ہے یہ میں آپ کو بار سے بھی بتایا تھا اس میں صرف اتنا سا ایریا اوپن ہوتا ہے حالانکہ یہ والے ایریا بھی اوپن ہو سکتا تھا اگر سلسل کی چاہتا بر اس کا فکس ہی رکھا گیا ہے اس کے دل کا کافی سارا پینل ایکسپوز ہے جو کہ باری کے اندر آپ کو نظر آتا ہے میرے ایک حال سے یہ بھی قبر ہو جاتا تو اچھی بات تھی برٹ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اور اب اگر بات کی جائے اس گاڑی کے انجن کی تو انجن جو یہ کار آفر کرتی ہے یہ ہے R06A یہ چیزر اصار سی 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 سلنڈر انجن ہے جو کہ 54 ہارس پر پیس کرتا ہے جو کہ سیفیشنٹ ایس بوری سائز کے لحاظ سے یہ گاڑی آپ کو کچھ خاص انڈر پور پیل نہیں ہوگی 3 سے 4 لوگ بٹھا کے یہ گاڑی آرام سے کئی بھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کا جو یونک سیلن پوائنٹ ہے وہ ایبریج ہے ٹرانسپیشن یہ انجن دو آفر کرتا ہے آٹومیٹک بھی اور منویل بھی یہ سپیسیفک کار آٹومیٹک ہے اور اس میں ٹرانسپیشن بھی سی ویٹی آتی ہے اتنا منیچر سا انجن اس کے علاوہ یہ گاڑی کیونکہ پورٹرٹ ورژن ہے تو اس میں اور بہت سائی چیزیں آتی ہیں جو کہ پاکستانی کار آفر نہیں کرتی جیسے کہ اس میں سیڈنگ بھی ای پی ایس ہے اس میں ای بی ایس آتی ہے ٹریکشن کنٹرول آتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں پھر ریڈار بھی آتا ہے جو کہ اس کی ڈرائیون کو اور بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ ایم نے پھر کچھ ٹربو انجنس بھی آتے ہیں جو کہ پرفارمنس کے لیہاں سے اس سے تیز ہوتے ہیں لیکن ایوریش کے لیہاں سے اس سے کم ہوتے ہیں باقی برونٹ بھی اس کاری یہ کافی منیچر سا ہے اس سٹینٹ سے ہی اوپن ہوتا ہے اور اس میں کوئی انسولیشن بھی نہیں دی گئی اس کے علاوہ یہاں پھر کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیا اس کاری کے ٹائر سائید کی ٹائر سائید جو ہوتا ہے آلٹو میں یہ ہے 145 اسی اور تیرا اس میں تیرہ انچس کریم دیا گیا ہے جو کہ اگرین کافی منیچر سا ہے اور اس انجن کے لحاظ سے ٹھیک ہے باقی اس میں الاریم بھی آتے ہیں اور ویل کیس بھی آتے ہیں یہ الاریم والا ورزن نہیں ہے چھوٹی ٹرم ہے تو اس میں ویل کیس دیئے گئے ہیں اور اس میں سٹیل رم آتا ہے لیکن اس میں فرائن پر ڈس بریک آتی ہے بیک پر ڈرم بریکس آتی ہیں لیکن یہ گاڑی ABS آفر کرتی ہے تو اس کی بریکنگ اچھی ہے اس کے علاوہ ٹائر اس میں کافی چھوٹتو سا ہے 145 اور اس میں پھر سسپنشن وغیرہ بھی نورملز آتا ہے آلٹو نے پاکستان میں مہران کو ریپلیس کیا تھا تو کمپیرٹیوی آلٹو جو ہے وہ مہران کے اوپر ایک بہت اپگریڈ ہے اس میں بیک پر شوقز آتے ہیں جبکہ مہران میں کمانیاں آتی تھیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں یہ تھا اس کے ریویو اگر آپ کو یہ ریویو پس نہیں لیا ہے اسے ریویو کو لائک کیجئے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ پاس گھر سے ریڈیٹ کو بھی رہا ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ چوئی گاڑی لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا تینکیو